بھی کہ نہیں پڑی بلکل دنمیان میں کڑا ہے یا غالب گمان اس طرح ہے کہ نہیں پڑی ہے تو پھر یقیناً سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کے ساتھ اس کے نماز مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکر مفتی فیصل آماز صاحب کی طرف جاؤں گا محمد حمدان صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں سوال میرے پاس دو ٹیکسی گاڑیاں ہیں جن کے مالیے تقریباً آٹھ لاکھ ہیں جبکہ مجھ پر کرزہ دغریباً تین لاکھا ہے اب زکاة کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ٹیکسی یا استعمال کی جو گاڑی ہوتی ہے اس پر زکاة نہیں ہوتی اس لئے کہ زکاة ہر قسم کے مال پہ نہیں ہوتی بلکہ زکاة چار قسم کے اموال پہ ہوتی ہے جس میں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت ہوتا ہے صحیح اور ٹیکسی جو ہے یہ مال تجارت نہیں ہے اگرچہ یہ تجارت یا عامدنی کا ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کا بیچنے کا ارادہ ہو یہاں پر آپ کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ آپ کا اس کو استعمال کر کے اسے عامدنی حاصل کرنے کے لئے لہذا اس کی جتنی بھی مالیت ہو اس پر زکاة نہیں آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ایک محتقف صاحب کا سوال ہے یہاں سے نام نہیں لکھا ہے انہوں نے میں نے سنا ہے کہ جس پر قرض ہو تو اس پر زکاة نہیں بنتی ہے مگر ابھی ایک کتاب چھے میں دیکھا کہ جس میں تمام مال کو جمع کرنے کے بعد قرض کی رقم منحا کر کے یعنی منفی کر کے باقی رقم پر زکاة ادا کرنے کو کہا گیا ہے تو ان میں کون سے بات درست ہے جو میں نے سنی ہے یا جو کتاب میں لکھی آپ نے جو سنی ہے اس کا مفہوم وہی ہے جو دوسرا آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ زکاة کے ہموال بھی ہوں گے کچھ قرضہ بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ایک روپیا بھی قرضہ ہوگا تو اس پر زکاة نہیں آئے گی بلکہ اس قرضے کو منحا کریں گے تو اصل اس کے بعد زکاة کی احساسیں ہیں صحیح اس کے بعد اگر پھر بھی نساب بچ جائے گا تو زکاة آئے گی اگر نساب نہیں بچے گا تو زکاة نہیں آئے گی جی ٹھیک ہے بہت شکر ہے نیم اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ عورت کے پاس اگر صرف استعمال کے مطابق سونے چاندی کا زیور ہو تو اس پر زکاة نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سونے پر ہر صورت میں زکاة آتی ہے سونا چاہے ڈلی کی شکل میں ہو زیور کی شکل میں ہو استعمال میں ہو استعمال میں نہ ہو تمام صورتوں کے اندر سونے پر زکاة آتی ہے بعض مجتہدین کے ہاں ایسا ہے کہ استعمال کی وجہ سے سونے پر زکاة نہیں آتی لیکن آناب کے یہاں اسی طرح امام حمد بن حمد رحمت اللہ کے یہاں اور موجودہ زمانے میں جو سعودیہ کی دائمی کمیٹی ہے اس کے بہت سارے علماء شیخ بن باز شیخ حسیمین ان سب کے نزدیک جو ہے اس صورت میں زکاة آتی ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تمام حاضرین سے معذرت چاہتا ہوں سپیکر ہمارے ہم جب یعنی جب سے ہم شعور میں آئے ہیں تو ہمارے سپیکر کبھی درست ہمیں نہیں ملے تو یہ چیز چلتی رہے گی لہٰذا آپ مسائل پر توجہ رکھیں یہ چونچا ہوتی رہے گی مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے یہاں کے محتقیف ساتھی ہیں عبدالسامت صاحب ان کا کل یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد مختصرا دعا کرنی چاہیے جبکہ جامعہ تو رشید میں فرض کے بعد دعا کا احتمام ہی نہیں ہوتا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب اٹھ کے سناتے شروع کر دیتے ہیں تو وضاحت فرما دیں اب اس میں بس جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور مختصر دعا ہر نمازی جو ہے اپنے لئے مانگ لیں تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی یہ مسئلہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ دعا باقاعدہ اجتماعی قفیت سے مانگی جائے گی جس میں امام ہی کے ساتھ دعا شروع کی جائے گی اور امام جب دعا ختم کرے گا تو سب مقتدی بھی دعا ختم کریں گے کیونکہ فرض کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ جو اجتماعی قفیت ہے یہ الگ سے ثابت نہیں ہے کہ اس کا احتمام کیا گیا ہو احادیث میں صحابہ کے عمل سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ باقاعدہ احتمام سے اجتماعی قفیت تو اختیار کی گئی ہے تو یہاں بھی دعا ہوتی ہے لیکن یہ جو اجتماعی قفیت ہے یہ نہیں ہوتی البتہ جہاں اجتماعی قفیت ہوتی ہے اور وہ اتفاقا ہوتی ہے جیسے کہ امام بھی ظاہر ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے تو اس نے بھی دعا مانگنا ہے اور ہر مقتدی نے بھی مانگنا ہے اور سب نے ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سب اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں لیکن یہ ظاہراً اجتماع ہے حقیقت میں وہ ایک دوسرے سے لینک نہیں ہے اور مربوط نہیں ہے بلکہ کوئی اپنی دعا پہلے ختم کرے کوئی بعد میں ختم کرے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو اس اجتماع کی بھی گنجائش ہے اور اگر انفراداً ہر ہر مقتدی دعا کر لے اور اٹھ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے دونوں صورتیں اس بات میں داخل ہے کہ فرض کے بعد دعا مانگی گئی ہے اور انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کی امید بھی ہے جی چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اظہار الحق صاحب کا رمضان میں ویتر کی نماز تراوی کے بعد امام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے یہ تحجد کے وقت میں ادا کرنا بہتر ہے جبکہ رمضان میں تحجد ادا کرنے کی عادت بھی ہے پہلے سے بس تراوی کے نماز جیسے کہ حدیث میں ہے کہ دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی یعنی اس میں امام بنے اور صحابہ کو مقتدی بننے کے کہا اور بقاعدہ بیس رکت تراوی اور اس کے بعد ویتر جماعت کے ساتھ پڑھی گئی اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ آپ پر یہ نماز فرض ہو جائے گی تو میں اس کو جاری رکھتا ہوں مسلسل تو اس قفیت جس سے تراوی ثابت ہے اس میں یہ بات ہے کہ تراوی میں جو ویتر ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ اسی وقت پڑھی جائے اس وجہ سے تمام فقہانیں بات لکھی ہیں اکثریت کی رائے جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ رمضان میں وہ جو عام ذابطہ ہے کہ تحجد کے بعد آخری نماز ویتر ہو وہ ذابطہ یہاں ٹوٹ جائے گا اور یہاں بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ویتر پڑھی جائے اس میں زیادہ ثواب ہے تو اس مخصوص محل اور مخصوص وقت کی وجہ سے یہ خصوصیت ہے رمضان میں کے تراوی میں ویتر جماعت کے ساتھ اور تحجد سے پہلے ہی پڑھنا بہتر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اب اگلا سوال مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت پر لے کر جائیں گے اور سوال ہم سے پوچھا ہے وہ بھی ایک محتقیف صاحب ہے یہاں کے انہوں نے نام نہیں لکھا چھوٹی بچیوں کے نام پر سونا لے کر رکھ دیں اور اسے استعمال نہ کریں بالے غنے پر ان کے حوالے کر دیں تو اس صورتحال میں زکاة کا کیا حکم ہوگا لیکن نابالک بچوں پر زکاة نہیں آتی تو نابالک بچوں کی ملکیت میں اگر سونا دے دیا گیا ہے اور خود اس کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ بچوں کی ملکیت میں چلا گیا ہے بچوں کے ملکیت میں دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں دیا جائے بس آپ نے تیہ کر لیا نیت کر لی پکی تو اسی سے بچوں کی ملکیت ہو جاتی جب بچوں کی ملکیت ہو جائے گی تو جب تک وہ نابالک ہیں ان پر زکاة نہیں آئے گی اور جب وہ بالک ہوں گے تو ان کی ملکیت میں اگر اتنا سونا ہے کہ اس پر زکاة آئے یا سونے کے علاوہ اگر کچھ پیسے وغیرہ بھی ہیں تو چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت اگر اتنا ہو تو اس وقت ان پر زکاة آئے گی یعنی زکاة پھر ان بچوں پر آئے گی جو بالک ہو رہے ہیں ان کے والد پر زکاة نہیں آئے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ساکب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال سونے کی زکاة نکالتے وقت اس کی قیمت فروخت کا حساب لگایا جاتا ہے کیا اس میں جو کھوٹ ہے سونے کے زیور میں جو شامل ہوتی ہے بناتے وقت اسے منحا کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ فروخت کرتے وقت اس کی قیمت نہیں ملتی ہے جی اصل تو سونے پر ہی زکاة ہے سونے کے ساتھ اگر کوئی نگینہ ہے اور کرزے کے اوپر زکاة آتی ہے البتہ پگڑی جو ہے وہ جب دے دی جاتی ہے تو قانونی طور پر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے اور جب تک وہ خود راضی نہ ہو وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے جو پیسے دیئے ہیں وہ اب ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے لہٰذا یہ کرزہ وہ ہے جس پر زکاة نہیں آتی تو آپ نے پگڑی میں جو پیسے دیئے ہیں جس پر زکاہ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ ویتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی یعنی ویتر کو آخری نماز بناو حدیث میں آتا ہے سر بس یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ویتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جس نے تحجد پڑھنی ہے تو اگر ویتر کو آخر میں کر لے تو یہ زیادہ باعثی ثواب ہے باقیہ نہیں یہ کہ اس کے بعد کچھ ہوتا ہے نہیں یہ دروازہ بن ہو گیا ٹھیک ہے باقیہ جو تراویم اور تحجد کا سوال ہے تو یہ بہت اہم ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویم اور تحجد ایک ہی چیز ہے اور جس نے تراویم پڑھ لی تو اس نے تحجد پڑھ ہی لی تو تحجد کا احتمام جو رمضان میں ہونا چاہیے اور بہت آسان بھی ہوتا ہے تو کوئی نہیں کرتا اس وجہ سے تو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ تراویم جو ہے یہ الگ نماز ہے اور تحجد یہ الگ نماز ہے اور اس کے بہت ساری دلائل ہے مختصر سے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ تحجد کی جو نماز ہے یہ بہت پہلے سے مسلمانوں میں تھی اور ابتداہ میں فرض تھی بعد میں فرضیت تو اس کی ختم ہو گئی لیکن جو مستحب اور اس کا باعث سواب ہونا ہے وہ آخر تک رہا اور یہ شریعت کا حصہ ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ابتداہی سے اس نماز کے ایک حصیت تھی اور مسلمانوں میں اس کا رواج تھا بعد میں جب مدینہ حجرت ہوئی اور رمضان کا روزہ فرض ہوئے اور اس میں تراویح کی بات آئی تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح کیلئے امادہ فرمایا تو اس میں جو جملہ ہے کہ ان اللہ فرض علیکم سیام شہر رمضان وسننت لکم قیامہ ہو کہ رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض فرمایا ہے لیکن اس میں رات کا جو قیام ہے جو تراویح ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے مسنون کی ہے میں نے آپ کے لئے ایجاد کی ہے ایک شارع کے طور پر تو اگر یہ اور تحجد کے نماز ایک چیز ہوگی پاک و نوافل کی نماز میں دیکھ کر بھر سکتے ہیں دیکھ کر سامنے قرآن پر کھول کے اور نوافل بس فقہ احناف نے احادیث کی روشنی میں یہ ایک اصول تھے فرمایا ہے کہ نماز میں ایسی صورت جس میں باہر سے سیکھنا پڑھیں یہ اختیار کرنا جائز نہیں یہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جیسے کوئی نماز پڑھنا ہے اور کوئی ساتھ میں تلاوت کر رہا ہے اور یہ اسی سے سیکھ سیکھ کر اپنی نماز میں وہی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو قرآن میں دیکھ کر اس سے پڑھنا یہ بھی باہر سے سیکھنے ہی کے مترادب ہے جس کو تلقن من الخارج کہا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے بلکہ اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے تو نہ فرض نماز میں اس کی گنجائش ہے نہ نفل میں اس کی گنجائش ہے یہ احناف کا موقع ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے البت یہ مسئلہ چونکہ مجتحد فی ہے بعض حضرات کی رائے اس میں یہ ہے مجتحدین میں سے کہ اس کی گنجائش ہے تو اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا تو نہیں چاہیے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خیلت میں جاؤں گا ایک محتقیف بھائی کا سوال ہے نام ضرور لکھا کریں ساتھ کوشش کیا کریں میں نے سنا ہے کہ زکاة کے لیے مالک بنانا لازم ہے اگر جسے زکاة دی جا رہی ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو اور شعور کی حالت میں نہ ہو تو کیا اس کی دوائی وغیرہ پر زکاة خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے اگر کوئی ذہنی طور پر بیمار ہے اور مستحق بھی ہے تو اس کا جو ولی ہوگا جیسے اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے یا چچا ہے کوئی اس کا ولی ہوگا جو اس کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کے لیے جب مالک بنائے جائے گا تو پھر یہ ادائیگی ہو جائے گی صحیح اور ادائیگی ظاہر ہے دوائیوں کی اور اس قسم کی چیزوں کیوں کی جو کہ مالیت رکھتی ہیں خالی مطلب علاج کرانا یہ تو کسی کو مالک بنانا نہیں تو یا تو اس کو پیسے دیں گے وہ اپنا علاج یعنی معظور کا علاج وہ خود سے کرائے گا یا یہ کہ اس کو دوائیں خرید کے دیں گے تو ذکاة ادا ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ سوال پوچھا ہے بنت قدوائی صاحبانے کراچی سے اگر سہری سے پہلے غسل نہ کر سکیں تو ناک میں پانی پہنچانے اور حلق میں پہنچانے کا کیا حکم ہوگا یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں جو مبالغے کا حکم ہے غسل کے اندر وہ کیا اس کی تخفیف ہو جائے گی اس میں جی کرنا تو یہ چاہیے کہ سہری سے پہلے کم از کم ناک میں اور اسی طرح کلی کر لیں پہلے سے کر لیں اور باقیہ غسل بعد میں کر لیں جی اور اگر ایسا نہ کر سکے تو بعد میں یہ ہے کہ کریں گے تو اسی طرح صرف مبالغہ نہیں کریں گے نرم ہٹی تک پہنچا دیں گے اور جس طرح اوپر شڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا احتمام نہیں کریں گے بہت شکریہ عزویر ملک صاحب پوچھتے ہیں کیا روزہ رکھنے کے لیے تراوی پڑھنا ضروری ہے دو الگ الگ کام ہیں دونوں یہ ضروری ہیں دونوں کرنے چاہیے یعنی ایک کی وجہ سے دوسرا منع بھی نہیں ہے اور ایک کی وجہ سے دوسرا فرض بھی نہیں بہت شکریہ حبیب اللہ صاحب بہرین سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب کی خیدر میں سوال ہے صلاة و تسبیح کے بارے میں بزاحت فرمائیں کیا یہ جائز ہے جائز نہیں ہے اگر جائز ہے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ آخری عشرے میں خاص طور پر لوگ صلاة و تسبیح کی جماعتوں کا احتمام کرواتے ہیں بعض لوگ مساجد میں خواتین گھروں میں تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں ریلیونٹ ہے یہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاة و تسبیح یہ ایک جائز نماز ہے اور نفل نمازوں میں بہت زیادہ ایک باعثی فضیلت نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمباس رضی طرحوں کو بہت تاقید کے ساتھ اور بڑے احتمام کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں اور سلب میں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک نیک لوگوں میں اس کا معمول بھی ہے تو یہ جائز ہے مشروع ہے اور باعثی ثواب ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نفل ہے اور نفل نماز کے لیے جماعت کی قفیت اختیار کرنا یہ ناجائز ہے مکروع تحریمی ہے اس وجہ سے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے پڑھنی ہے یہ نماز تو الگ ہی پڑھے گا تیسری جو بات ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو بہت آسان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چار رکعت میں تین سو بار تصویح پڑھنی ہوتی ہے اس میں اور یہ اس نماز کے خصوصیت ہے کہ اس میں تصویح کا بہت غلب آئے اور تصویح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام ان چیروں سے پاک اور منزح قرار دینا جو اللہ کے شائع نشان نہیں ہے تو یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کہہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلنے جانے کے بعد رکوع کے جو معمول کی تصویح ہے سبحان ربی العظیم وہ تین مرتبہ پڑی جائے اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہ تصویح ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھنے کے لئے سمیاللہ حلیمن حمدہ کہے ربنا لک الحمد بھی کہے اور پھر اس کے بعد دس مرتبہ یہ تصویح کہے پھر سجدے کے لئے جانے کے لئے تقبیر کہے سجدے میں جائے اور جانے کے بعد سجدے کے جو معمول کی تصویح ہے سبحان ربی العالی تین بار وہ کہے اس کے بعد پھر دس بار یہ تصویح کہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور جو جلسہ کہلاتا ہے سجدے کے بعد بیٹنا اس میں دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے اور سجدے کے جو معمول کی تصویح ہے سبحان ربی العظیم آلہ وہ کہے اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہ تصویح کہہ اس طریقے سے دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر بیٹھ کر دس مرتبہ یہ تصویح کہہ تو یہ پچھتر مرتبہ ایک رکت میں تصویح بنتی ہے پھر اس دس مرتبہ کہنے کے بعد دوسری رکت کیلئے کڑا ہو جائے اور بالکل اسی ترتیب سے سورت فاتحہ پھر سورت پھر اس کے بعد پندرہ مرتبہ تصویح پھر اسی ترتیب سے یہ سرکل چلا ہے ٹھیک ہے تو دوسری رکت بھی ہو جائے گی پھر دوسری رکت کے بعد قادہ ہوگا تو قادہ میں درود شریف پڑھ لیں اور درود شریف کے بعد پھر دس مرتبہ تصویح پڑھیں پھر تیسری رکت کے لئے کڑے ہو بالکل اسی طریقے سے سورت فاتحہ اس کے بعد سورت پھر پندرہ مرتبہ تصویح پھر جو میں نے پہلی رکت میں عرض کے ہوئی اور پھر تیسری چوتی رکت بھی اور پھر چوتی رکت کے بعد جو قادہ ہوگا آخری قادہ اس میں تشہد درود شریف دعا اس کے بعد دس مرتبہ تصویح پھر سلام پہلے تو اس طریقے سے تین سو مرتبہ تصویح مکمل ہو جائے گی اور سلط التصویح ادا ہو جائے گی یہ اس کا ایک طریقہ ہے اور بھی طریقہ حدیث میں وارد ہے لیکن یہ ذرا آسان ہے بہت شکریہ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سمرائز کریں تو جو قیام کی حالت ہے قیام کی حالت میں ہمیں معمول کی خیرات کے بعد پندرہ بار چاروں رکتوں میں جو قیام کی حالت ہوگی اور باقی جو ارکان ہم ادا کریں گے نماز کے ان میں دس دس بار ہے یعنی معمول کی تصویح کے بعد ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی فیصل حمد صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ یہ سوال کافی تفصیل سے ہو چکا ہے اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہم صاحب اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبداللہ صاحب نے کیا کوئی محتقیف پنتالیس منٹ تک غسل کر سکتا ہے جبکہ عام حالت میں اسے گھنٹہ تک لگ جاتا ہے جی فرض غسل میں صاحب بس جو شریعت کے حکام ہوتے ہیں وہ نورمل انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ابھی کچھ ابنورمل سا معلوم ہو رہا ہے تو پنتالیس منٹ میں تو ٹینکی بھی خالی ہو جاتے ہوگی کیسے نہاتا ہے تو اتنا زیادہ نہانا تو ٹھیک نہیں ہے اسراف بھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سا ایک چھوٹا سا برتن ہوتا تھا اس سے نہا لیتے تھے جی تو یہ تو اتنا زیادہ نہاتا ہے پانی کتنا ضائع کرتا ہے تو محتقیف نہ بھی ہو تو ابھی اس کے لئے جائز نہیں اور محتقیف کے لئے تو بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو تو فرض غسل جو ہے وہ کم سے کم وقت میں کر کے واپس آنا ہے جو فرائض ہیں وہ پورے کرے اور شوق جو ہے وہ عید کے بعد پورے کرے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہو دی سب یہ بڑا مسئلہ ہے شک میں بڑھ جاتے ہیں واقعی طرح وہ صحیح بات ہے ایسے مسائل بھی آتے ہیں یہاں پہ پانی ختم ہو جاتا ہے لیکن اتمنان نہیں ہو رہا تو یہ اس شک سے باہر نکلنے کی کیا صورت ہے بس شک کا تو علاج یہ ہے کہ آپ شک کا جو دائی ہے اس پر عمل نہ کریں ورنہ تو یہ سمندر میں بھی کوت کے آ جائیں گے پھر بھی انہیں شبہ ہوگا خوش کرے گے یہ تو ہے اس کا کوئی حل نہیں جی ٹھیک ہے تو کم سے کم وقت میں کریں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محتقیف صاحب ایک بھائی ان کا سوال ہے یہاں سے ان محتقیفی نظرات میں سے کیا محتقیف صرف باوضو رہنے کی نیت سے وضو کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے محل صاحب اگر محتقیف باوضو تھا مگر پھر بھی تجدید وضو کے لئے مسجد سے باہر نکلے ہیں وہ صاحب تو اعتقاف باقی ہے یا کوئی اعتقاف پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اعتقاف نہ ہوا دیکھیں جب تک کسی کا وضو باقی ہے اس کے لئے باہر جانے کی اجاعت نہیں ہے سہی تو وضو جب اس کا ٹوٹ جائے تو پھر چلے جائے وضو کر لیں پہلا سوال سفر میں آجو کہتے تو پھر اگرچہ آسر کا وقت ان کو اپنے اپنے علاقے میں آئے تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ قصر نماز ہی پڑھیں گے فیصل سیراج صاحب ملائشیا سے سوال ہے ان کا ملائشیا سے پاکستان کا سفر ہے پانچ گھنٹے تھائیلنڈ میں قیام ہے روزے کا کیا حکم ہوگا اور اگر روزہ رکھ لیں تو کس ملک کے حساب سے افتار کریں گے بس روزہ رکھنا ہوگا اور جس ملک میں جانا ہے اس ملک کے حساب سے افتار کرنا ہوگا بہت شکریہ اگلا سوال سادیہ صاحبہ کے اسلام بات سے ہے حرم میں اگر جنازی کی نماز ہو تو خواتین اس میں شریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی ان کے لئے بہتر کیا ہے بس وہاں دوئی صورتیں ممکن ہیں کہ خواتین ویسے بیٹھی رہے یا یہ کہ نماز جنازہ پڑھیں تو جب ایسے کے افیاد ہو تو اس میں جنازہ پڑھنا ہی بہتر ہے زیادہ بہت سے سواب ہے بہت بہت شکریہ مفتی فیصل آمان صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا محمد یاکوب صاحب ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں اعتقاف کے لئے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے بندگی جی بالغ ہونا اعتقاف کے لئے ضروری نہیں ہے البتہ سمجھدار ہونا اتنا کہ وہ مسجد کے آداب کو سمجھ سکے سنجیدہ ہو عبادات کا ذوق ہو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آنکہ تفریحات کریں اور گفشپ لگائیں تو بس اتنی عمر ہو اور یا پھر یہ ہے کہ آدمی تو ڈھنکا نہ ہو لیکن اس کو سنبھالنے والا کوئی ہو تو اس کی بھی کنجائش ہو سکتی بہت شکریہ حادی خان کا سوال ہے صاحبیں صاحبیں ایڈرنو اعتقاف میں کون سے عمال سب سے زیادہ کرنا بہتر ہے نہیں کیونہ عمال کا زیادہ زیادہ احتمام جی اعتقاف جو ہے اس کے اندر کون سے عمل کرنے چاہیے سارے عمل کرتے ہی اعتقاف میں ظاہر ہیں سارے عامال کسرت سے کرنے چاہیے روزہ بھی ذہرہ آپ اعتقاف میں رکھ رہے ہیں آپ دلاوی بھی اعتقاف میں پڑھ رہے ہیں تو رات کو جا کے تلاوت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں سلات و تسبیح پڑھ رہے ہیں درchez شریف پڑھ رہے ہیں استقفار پڑھ رہے ہیں یہی عمال ہوتے ہیں انسان جو بار بار کر رہا ہوتا ہے تو یہ تمام عمال جو ہے انہیں کو کسرت سے کرنا چاہیے اور عبادت میں زیادہ وقت لگانا چاہیے اور جو دنیوی حجات ہیں یا گپ شپ ہے اس میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے اور جو ایک حدیث ہے کہ حضرت عزی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرو یہ دعا جو ہے یہ جس طرح سے حاجی کا ترانہ ہوتا ہے اس طرح سمجھیں محتقف کا یہ ترانہ ہے کیونکہ اس کو لیلت القدر تو انشاءاللہ حاصل ہونی ہونی ہے اور یہ ہے کہ اس کی توجہ ہو اور وہ وقفے وقفے سے پڑھتا رہے تو یہ دعا وقفے وقفے سے اس کا اتمام کریں صلاة و تصویر جیسے مختی حسین صاحب نے فرمایا تو اس کی بہت فضیلت ہے آپ سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تو اس کا ہر رات میں اتمام کر لیں دن میں بھی اتمام کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو یہ کیونکہ ایسے کام ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ تو خصوصی طور پر کر لیں باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں دروش شریف ہیں مسلون دعائیں ہیں تو تمام کرنا چاہیے اور دعاوں کا الگ سے بھی اتمام کرنا چاہیے یعنی انفراضی دعاوں کا کسرس سے اتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفری محمد حسین صاحب کی خدمت میں محمد عمران صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں عمرہ کے لئے گئے ہوئے آدمی کے لئے حرامین میں سنت نماز کا کیا حکم ہے جبکہ اس کا مکہ مدینہ میں پندرہ دن سے کم قیام ہے عمومی طور پر یعنی لوگوں کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور وہ اس کے لئے کسر نماز کا حکم ہے تو سنتیں تو بالکل ہی معاف ہیں اور یہ سوال بھی شاید اسی سوچ کا ایک شاخصانہ وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سے کم قیام ہے تو سنتیں وہ کیا کریں گے صاحب بس یہ بات تو صحیح ہے کہ پندرہ دن سے کم ہی قیام اکثر ہوتا ہے حاجیوں کا عمرے والوں کا اور اس میں وہ مسافری ہوتے ہیں تو فرض نماز اگر یہ الگ پڑیں گے جماعت سے ہٹ کر تو پھر اس میں قصر کریں گے اور اگر جماعت کے ساتھ پڑیں گے تو پوری پڑیں گے باقی جو سنن ہے اس میں تعداد کے لحاظ سے تو وہی حکم ہے جو حضر میں ہے کہ تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی تاقید اور اس کا جو معقد ہونا ہے ضروری ہونا ہے وہ اس حد تک بارہ حال نہیں ہوتا جس حد تک حالت حضر میں ہوتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل نفل کی حصیت میں ہو اور کوئی یا ترجیحی بنیاد اس کی ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں فقہ نے پھر یہ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر حالت امن ہے اور حالت اتمینان ہے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی اور عذر نہیں ہے تو اس میں سنتیں پڑھ لینی چاہیے اور اگر کوئی جلدی امرجنسی ہے تو چوڑ بھی سکتے ہیں تو احتمام تو اس کا ہے اور حالت امن ہی عموما ہوتا ہے اتمینان کا کوئی امرجنسی کیفیت نہیں ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے اس کو چوڑنا درست نہیں ہے جی ٹھیک ہے کسر کا حکم صرف فرائز میں ہے تو سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے جس نے مفساد میں فرمایا اگلے سوال وہ بھی ایک موتکف صاحب نے پوچھا یہاں سے حج کے لئے رقم تھی لیکن قرآندازی میں نام نہ آیا بعد میں رقم خرچ ہو گئی رقم دی تھی انہوں نے آئی تھی دی میس ہو گیا یہاں سے کیا حج کی فرضیت باقی رہے گی ابھی بھی کیونکہ ہم تو کوشش کر چکے ہیں اب نہیں آیا نام تو کیا کریں بس حج کی شرائط میں یہ بات بھی ضرور شامل ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو البت اس پہ بات فقہ نے فرمائی ہے کہ اگر حاکم وقت کسی کو منع کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا حج اس کے ذمہ فرض ہی نہیں رہا یا ہم سمجھیں گے کہ فرض تو ہے لیکن عذر کی وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو اس کو دوبارہ کوشش کرنی ہوگی جب بھی اس کو موقع ملے اور یہ اس کے ذمہ میں ہے جب بھی موقع ملے تو کرنا ہوگا تو اس میں دونوں باتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑا حرج ہوتا ہے کہ اگر ایک بار نام نہ آئے اور پھر پیسے بھی نہ ہو تو پھر دوبارہ حج کے لئے کسی کو اگر کہا جائے تو یقینا یہ کوئی محسان کام نہیں ہے تو یہاں سے جو فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس جو حج کی رقم تھی اگر وہ صرف اتنی ہی رقم تھی جس سے وہ سرکاری سکیم کے تحت ہی حج کر سکتا تھا اور یہی اس کی استطاعت اور گنجائش تھی پرائیویٹ جو حج کیلئے پروگرام ہوتے ہیں اس میں جانے کے استطاعت اس کے پاس نہیں تھی اور پھر سرکاری میں یہ ہوا کہ قرآن دازے میں اس کا نام نہیں آیا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ شخص غیر مستطی ہے اس کو حج کرنے کی طاقت حاصل ہی نہیں ہوئی اس لئے کہ پیسہ اگرچہ کچھ ہے اس کے پاس لیکن حاکمہ وقت کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو گوئے کہ اس کے ذمہ حج فرض ہی نہیں رہی تو جب حج فرض نہیں رہا تو اس کے بعد اگر مطلب یہ قرآن دازی کی اور یہ کیفیت جو روکنے کی ہے یہ ختم بھی ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس پیسہ باقی نہ رہے تو اس کے اوپر وہ جو سابق حج ہے وہ فرض نہیں ہے لہٰذا اگر نئے سے استطاعت اور گنجاش اس کے پاس آئے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو پہلے ایک بار ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس کے ذمہ میں حج فرض نہیں ہے البتہ اگر اس کے پاس اتنی زیادہ رقم تھی کہ وہ پرائیویٹ سے بھی جا سکتا تھا سرکاری سے بھی اور پھر یہ کسی اور کسی وجہ سے سرکاری کو ترجیح دینا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا تو پھر اے حکم نہیں ہے پھر حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ میں حج فرض ہو چکا ہے اور یہ اس کو عدا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی رہے تب بھی یہ حج اس کے ذمہ ہے اور مرتے وقت حج بدل کی وسیعت کرے گا کم سے کم یہ تو کرنا ہی ہے جانا چاہ رہا ہے تو اب اگر یہ جائے گا تو جانے کی ویسے اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کو اس کی قضاء کرنی ہوگی اعتقاف جب بھی ٹوٹتا ہے تو اس میں ایک دن کی روزے کے ساتھ قضاء کرنا ضروری ہوتی ہے تو اس کے لیے آسان صورت یہ ہوگی کہ ابھی اگر دن باقی ہیں تو پھر اس میں نیت کر کے دوبارہ سے بیٹھ جائے اور آخر تک اس کو پورا کر لے تو اعتقاف بھی ہو جائے گا اور قضاء بھی ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مولانا محمد الماس صاحب یہاں محتقف ہیں یہاں تشریف فرما ہوں گے کیا خاتون محتقف کے لیے گھر کے کسی کمرے کو مکمل طور پر مقرر کرنا ٹھیک ہوگا کیونکہ کمرے کی محدود جگہ کو مقرر کر کے چادر ڈالنے سے طبیعت میں گھٹن ہوتی ہے یعنی کمفٹیبل نہیں ہوتی ہے جی اس کا تعلق کمرے سے ہے جو چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جسے نو بائی دس کا ہے دس بائی دس کا ہے جس کے اندر کچھ یعنی بستر وغیرہ کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اتنی جگہ ہے کہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو اگر اتنی مختصر جگہ ہے تو اس صورت میں تو وہ پورے کمرے کی نیت کر سکتے ہیں اور اگر وہ کمرہ بڑا ہے ہال کی طرز کا ہے تو اعتقاف میں تو یعنی اصل یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا جائے اور خواتین کیونکہ مسجد میں نہیں بیٹھتی تو وہ گھر میں جو مسجد ہوتی اس میں بیٹھیں تو گھر کی مسجد جو ہے پہلے زمانے میں تو مسجد کا رواج ہوتا تھا یعنی جگہ الگ کرتے تھے نماز کے لیے اور ظاہر ہے وہ اتنی ہوتی تھی جس میں ایک یا دو تین آدمی نماز پڑھ سکیں اور اگر وہ جگہ نہیں ہے جسے آج کل نہیں ہوتی تو پھر خواتین اتنی جگہ مقرر کریں گی جس میں وہ نماز بھی پڑھ سکیں اور موقع ہو تو آرام بھی کر سکیں جس طرح سے ایک عام طور پر مرد موتقف کی جگہ ہوتی ہے اس کے لگ بگ ہونی چاہیے تو ہونا تو یہ چاہیے اور اگر کوئی چھوٹا کمرہ ہے تو چھوٹے کمرے تک گنجائش بھی ہو سکتی ہے لیکن بڑا کمرہ جو ہے اس کے اندر پھر گنجائش نہیں ہے اس کے اندر پھر چادر لگا کے کوئی جگہ متعین کرنا اور تیہ کرنا ضروری ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت پر سوال ہے حمز علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں دانت یا دار سے خون نکل جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ خون لو آپ کے ساتھ حلق سے نیچے گیا ہے یا نہیں گیا تو کیا حکم ہے اور اگر معلوم ہو جائے کہ حلق سے نیچے چلا گیا ہے تو کیا حکم ہے بس اگر معلوم نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کے علم اور شعور میں ایک بات آئے نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا مقدار زیادہ ہے توق کی مقدار کم ہے خون غالب ہے اور غالب ہونے کی علامت ایسی صورت میں یہ بتائی گئی ہے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو اور یہ محسوس ہو کہ خون چلا گیا ہے تو حلق میں محسوس جب ہی ہوتا ہے جب خون توق پر قالب ہو تو اگر ایسا ہوا تو پھر تو روزہ فاسد ہو گیا اور قضا کرنا لازم ہے لیکن اگر اس کیفیت تک نہیں ہے معمولی مقدار ہے اور اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا صرف بس ویسے اندازہ ہو گیا کہ خون کی کچھ مقدار گئی ہے اندر تو پھر روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا بہت شکریہ تاہا چودری صاحب کا سوال ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا آدل اببسی صف خانہ وال سے پوچھتے ہیں افطار کی دعا میں ایک جملہ ہے وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے جبکہ افطاری تو ابھی کی نہیں ہے تو یہ تو ماضی نہیں ہوئے تو ابھی مستقبل قریب ہے تو اس بارے ہم وضاحت فرما دیں کیا کہیں گے بس جس چیز کا وجود اور صدور یقینی ہو تو اس کو ماضی کے سیغے سے تعبیر کی جاتی ہیں یہاں بھی افطار سامنے ہے اور یقینی طور پر کرنا ہی ہے تو عربیت کے جو گرامر کے وصول ہے اس کے تحت اس کے گنجائش ہے کہ یہاں ماضی کا سیغے استعمال کیا جائے یعنی یقینی صورتحال کے لئے ٹھیک ہے فاطمہ باسی صاحبہ سعودی عرب سے سوال ہے ان کا فطرانہ دینے کا وقت کیا ہے کیا فطرانہ رمضان کے شروع میں دیا جا سکتا ہے بس ایک تو فطرانہ کے واجب ہونے کا وقت ہے تو وہ تو عید کا دن جب شروع ہوں اور صبح صادق طلوع ہوں تو اس کے بعد پھر فطرانہ کی عدائیگی واجب ہوتی ہے اور یہ واجب کے حصیت میں آ جاتا ہے اس سے پہلے پہلے بھی اس کی عدائیگی ہو سکتی ہے یقیناً اور بعض صحابہ کا معمول جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ عید سے ایک دو دن پہلے ہی صدقت الفطر عدا کیا کرتے تھے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کس حد تک مقدم کیا جا سکتا ہے تو فقہہ نے فرمایا ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو اس وقت سے صدقت الفطر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی رمضان شروع ہونے کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگرچہ بہتر جو ہے زیادہ باعثی ثواب وہ یہی ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس دورانیہ ہی میں ادا کیا جائے زیادہ مستحب جو طریقہ ہے اور وقت ہے وہ تو یہی ہے لیکن رمضان شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت یہ ادا کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ مفتی فیصلہ صاحب مہتکف بھائی ہیں ایک یہاں سے ان کا سوال ہے اگر آخری عشرے میں جو ہے خاتون ان کو ایام ہیں شب قدر سے کن عمال کے ذریعے استفادہ کر سکتی ہے زیادہ ناپاکی کی حالت ہے دیکھیں ناپاکی کی حالت میں صرف تلاوت منا ہے اور نماز منا ہے باقی جتنے بھی عذکار ہیں استقفار ہیں یہ تمام چیزیں وہ کر سکتی ہیں دعا جیسے میں نے ذکر کی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو لہٰذا بقیہ جتنے بھی وہ کام کر سکتی ہیں انہی کو کسرس سے کریں گی اور صرف تلاوت میں مسئلہ ہے اور تلاوت میں بھی اس کی کچھ تلافی ایسے ہو سکتی ہے کہ تلاوت سن لیں بچوں سے سن لیں یا کوئی ریکارڈ لگا کے سن لیں تو اس کا بھی کچھ وقت ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ وقت کو یعنی عبادت کے اندر صرف کر سکتی ہے بہت شکریہ ہے کوئی اور سوال ہے مہتکف صاحب ہیں کوئی یہاں سے مسئل میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب محلے میں آٹے کی بوری لینے والا کوئی نہ ہو اس جملے کی اس کے صحیح غلط ہونے کی نشان دیں فرما دیں تنظیہ جملہ ہے یہ لوگ بولتے ہیں جی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی چلاوا ہے یہ جملہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم دو اچھے کاموں میں تقابل کیوں کرتے ہیں یعنی اگر ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے اور کھانا کھانے کی بھی ضرورت ہے تو ہم یہ کیوں بحث کریں کہ ہمیں سانس لینا افضل ہے یا کھانا کھانا بھی افضل ہے جب دونوں ہی کی آپ کو ضرورت ہے تو دونوں ہی کام کریں گے ظاہر سانس کی ہر وقت ضرورت ہے تو ہر وقت لیں گے کھانے کی کبھی کبھی ضرورت ہے تو کبھی کبھی کھائیں گے یہ تو تہہ ہو سکتا ہے کہ کونسا کام کب کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس میں مقابلہ کرائیں اور ایک کو ہرا دیں اور ایک کو جتا دیں تو مسجد میں خرچ کرنا یہ بھی ایک ضرورت ہے ایک مسلمان ہے ظاہر ہے اس کے لیے ایک ہمیں تو پاکستان میں قدر کرنی چاہیے بیرونی ممالک میں تو عبادت خانے ہوتے ہی نہیں ہیں لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے میلوں سے دور جا کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی مسجد نہیں ہوتی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں نے ہر محلے میں جو ہے نظام بنایا ہے تو یہ مساجد کا ہونا یہ ظاہر ہے صرف کوئی تعمیرات نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے مسلمان جڑے ہوتے ہیں مذہب سے اور ان کے بچے تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور عبادات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جن کی رغبہ مساجد کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پھر جمعہ کے دن خطاب ہوتا ہے عام درس قرآن ہوتے ہیں تو یہ مطلب ایک مرکز ہے ہمارا جس مرکز پر خرچ کرنا پورے معاشرے کے ہر مسلمان کی ذمہ داری تو یہ تو مستقل ایک ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ محلے کے جو غریب ہیں فقرہ ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے جو ہے وہ محروم رہ جائیں آپ کا پڑوسی بھوکا رہ جائے ٹھیک ہے آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگ غربت کی ویسے تنگ ہو رہے ہوں اور آپ مزے سے کھا پی رہے ہیں تو یہ بھی اسلام نے ہمیں سمجھایا تو یہ دو ایسے کام ہیں کہ جو دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی دو کام ایسے ہوں جو جیسے میں نے مثال دی سانس لینے کی اور کھانے کھانے کی کہ دو کام جب اپنی اپنی جگہ ضروری ہوتے ہیں تو ان کے درمیان مقابلہ کرنا یہ دنیا کی بہت بڑی بے اکوفی ہے تو جو بہت بڑے دانشور بنے ہوتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی بے اکوفی کر کے وہ سب کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا گہرا فلسفہ سوچا ہے تو حالانکہ وہ گہرا فلسفہ نہیں ہوتا وہ بے اکوفی ہوتی ہے تو خلاص یہ ہے کہ دونوں کام کرنے کے ہیں اور غربت کے مقابلے میں ایمان کی عامیت پھر بھی زیادہ ہے یعنی اگر مساجد اور کسی غریب کے اندر مقابلہ ہوا تو پھر ہمیں مساجد کو بچانا ہوگا اس سے تو سارے محشرے کے مسلمان بچے ہوئے اور وہ تو ایک آدمی بچے گا تو اگرچہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی لیکن میں اس پر بھی کہہ رہا ہوں کہ تقابل جب ہوگا تو پھر اس لیسے ہم کا تقابل ہوگا وہ تقابل نہیں ہوگا جو کہ اس جملے کے اندر ذکر کیا گیا بہت بہت شکریہ جی دونوں معزز ممانوں کا اور آپ تمام ناظرین سامین حاضرین سب آپ کا بہت بہت شکریہ آج تقریباً آدھے سے زیادہ مسائل آپ حضرات کے تھے جو یہاں موجود ہیں تو ناظرین سامین آپ سے اس آخری عشرے میں تھوڑی سی یہ معذرت ہے اور آپ کی سوالات بہت کم تعداد میں پروگرام میں شامل ہو پا رہے ہیں لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ سے تو پورا سال سلسلہ رہتا ہے کل کے پروگرام یعنی آپ کے مسائل کے حل میں ان تمام سوالات کے ساتھ جو آپ نے میں بھیجے ہیں اور جو یہاں سے آپ نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور ابھی اس پروگرام کے بعد جو دن کے اور سلسلے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ